تو سب کے ساتھ میں اسی طرح ساہی مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 2558 کہ میں احسان اور ایک شخص آیا اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے پاس میں اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کرتے ہیں اور میں حسان کرتا ہوں اور اچھی بات کرتا ہوں ان سے لیکن وہ میرے سے جہل ہو جیسی بات کرتے ہیں تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اچھا تو جو بتا رہا ہے اگر واقعی میں تو ایسا کرتا بھی ہے اگر تو واقعی جیسا تو بول رہا ہے اگر ایسا کرتا ہے تو پھر تو ان کے موں میں تو راگ ڈالتا ہے ان کے موں میں تو راگ ڈالتا ہے اور اگر تو ایسا کرتا رہے گا تو اللہ تیر کو حوصلہ دیتا رہے گا تو تو احسان کر وہ درگجر کر ماف کر اللہ اس کا بندہ تجھ کو دینا ہے یعنی یہ رشتہ داروں کے ساتھ میں وہ کرتے ہیں اب اچھے کے اچھے دو ہی انہیں بھئی اس کو کیوں کھلائیں وہ ہم کو کھلاتا ہی نہیں اس لئے نہیں کھلاتے بھئی اسی وہی احسان ہے کہ وہ نہیں کھلاتا آپ اس کو کھلائیں ایک بار نہیں دس بار کھلائی آپ یہ نہیں کہا رہے ہم نے تو اس کو چار بار بلالیا یہ ایک بار بھی نہیں بلا رہا چلو بند کرو آپ دس بار کھلائیے کبھی نہ کبھی آپ کو فر وہ معاملہ سودھ رہے گا اور نہیں تو فرر اللہ کی رضا کیلئے کیا ہم اللہ اس کا ہم کو بدلہ دینے والا ہے تو ہم کو کرنا یہ نہیں کہ وہ بلائے گا تب ہم بلائیں تو یہ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے اور اللہ حسان کرنے والا کو پسند فرماتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ عالی مراس جو آسانی میں اور سکتی میں سکتی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غصے کو پی جائے وہ گلتیوں کو درگجر کرے معاف کرے اور اللہ ایسے لوگوں کو حسان کرنے والا کو پسند کرتا ہے یعنی انسانے معاملات کے اندر یا اس کو آسانی ہو یا اس کے پاس سکتی ہو آسانی ہے تو اس کے اندر بھی حسان کرے سکتی ہے تو اس کے اندر بھولنا جائے سکتی کے اندر یعنی کہ میرے پاس کچھ نہیں آ اور اس کے بعد میں یہ معاملات ہوتا ہے تو وہاں کیا کریں غصے کو بھی پی جائے غصے کو پی جائے اور اس کے بعد گلتیوں کو درگجر کریں تو اس کو پسند کرتا ہے